دوستو آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو لے کے آئے ہیں جس میں انجنوم کشف اور اسو دین اویسی صاحب دونوں میں آپس میں بحث ہو رہی ہے آئیے ہم اس بحث کو سنتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی اپیل ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دوا دیں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے اور دوستو آپ کو معلوم ہے کہ انجنوم کشف ایسے تو ہم نے آپ کو کہا کہ انجنوم کشف لیکن انجنوم کشف خود کو انجنوم موڈی لگانے میں بہت پسند کرتی ہے اور دوستو آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا سبسکرائب کر دینا اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی دبا دینا تو آئیے انجنوم کشف کو ہم لوگ سنتے ہیں کہ انجنوم کشف کس حساب سے اسو دین اویسی صاحب سے سوال جواب کر رہے ہیں اور ہمارے ہمارا شیئر جناب اسو دین اویسی صاحب کس حساب سے جواب دے رہے ہیں تو آئیے سنی میں آپ کے سامنے ویڈیو پلے کہتا ہوں سنیے آپ میں بولا بی جے پی کا لگڑ کے ایم پی کیا کہہ رہا ہے وہ پردان منطرے کی نہیں سن رہا ہے میری بات سن رہا ہے کیا بتائیے آپ کیا آپ نے رام مادب کا آٹیکل نہیں پڑھا انڈین ایکسپرس میں کیا لکھا انہوں نے اس میں دیکھئے اگر یہ لوگ یہ سمجھ رہے کہ ہم اندھے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں نہیں ہے ہم سب دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں یہ ڈاک وزل کی پولٹکس ہے یہ آنکھوں میں دھول جھکنے کی پولٹکس ہے کچھ نہیں تبدیل ہوگا یہی ہوتا ہے یہی ہوتا رہے گا بڑھ کے اور زیادہ تعداد ہوتا رہے گا ہم تو صرف امید لگا کر بیٹھے ہیں عدالت پر کونسٹیوشن پر ہم کو ایک پرسنٹ بھروسہ نہیں ہے پولٹیکل ماسٹرز پر یہ صرف بکواس ہیں جو پردان منطری کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا انجنہ جی جو پردان منطری نے کہا تھا کہ میری جان لے لو کسی کو مت مارو اس کے بعد کیا واقعات رکھیں کیا پردان منطری نے ایک کتنے بڑھ دفعہ حیث صاحب ان کو انجنہ جی بولنے کی ضرورت نہیں ہے بول دیجئے انجنہوں موڈی سنیے یہ ان کی ایڈیولوجی سے متاثر ہے اب ہم کو سویترہ دیکھنا ہے کہ اب کونسا بڑا حصہ واقعہ ہوگا جس میں اتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ شای جب دیش کوئی سروٹی سے نہ پڑے گا آج جب ہم پکار پکار کر کہہ رہے تو کوئی سننے تیار نہیں ہے ان کو تو ستہ مل گئی مگر یہ واقعات نہیں رکھنے والے ہیں پھر کل ایک تین چار دن کے بعد پردان منطری کی من کی بات ہوگی اور اس ریڈیو کے براکاست پھر کہیں گے کہ دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ہم آگر پکار کریں گے کہ مدان کے سمکان کو بہتانے کے لئے بات کر رہے ہیں دلی میں دروف تیاغی کی ہتیاں اس لئے ہوئی کیونکہ کچھ مسلم یوکوں نے ان کی بیٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی اور وہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے تب آپ نے کس پر ہاتھ رکھا ایک طرف ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں تب آپ اس کو کچھ لوگوں کا انماد نہ بتا کر سیدھے سرکار کے گلے پر ڈالتے ہیں اب بتائیے دروف تیاغی کی اگر ہتیاں ہوتی ہے تو اس کی جوابتیں ہی کہ آپ جیسے لوگوں کی ہونی چاہیے جو کھل کر ہندو اور مسلموں میں درار پیدا کرتے ہیں ایسی باتیں کر کے جو آپ بھی اپنے بھاشنوں میں کیمپین ٹریل میں نے آپ کا کیا انجرہ اوم کشف کر رہی ہے کہ آپ ہندو مسلم میں درار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں رات دن بیٹھ کے موڈی موڈی کرتے رہتا ہے یوگی یوگی کرتے رہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کرتے رہتا ہے اور ہندو مسلم میں آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور آج وہ کر رہے ہیں کہ آپ درار پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کی جوابتیں ہوتی ہے اور دوسرا کہ یہی آپ بھی اسی اجنڈا کو فالو کرتے ہیں یہ سیکیلر شب دب ہندوستان کی سمویدھان میں کم سے کم راجنیتی میں تو نہیں رہ گیا سمویدھان میں لکھا ہوا ایک شب ضرور ہوگا اگر میں کہوں گا کہ انشاءاللہ میں دوبارہ امپی بنوں گا تو میں کمیونل ہو گیا لیکن اگر پی جے پی کا کوئی نیتا کہے کہ جے شریرام انجرام اور پاپلر ہو جائے تو وہ کمیونل ہو جائے گا نہیں نہیں وہ ویسی جی یہی تو میرا سوال ہے کہ اگر پی جے پی کا کوئی نیتا یہ کہہ دے کہ جے شریرام انجرام اور کمیونل ہو جائے تو وہ کمیونل ہو جائے گا سنیے کس کو تھپڑ مارا جا رہا ہے ویڈیو میں چپل دے کر کہا جا رہا ہے کہ مار وہ نارا دے کر کس کو کہہ رہا ہے کون کر رہا ہے یہ کس نے نام لے کر چھے ڈیسمبر کو کیا کیا تھا اور رہا ساول اس بچے کی ہتیا کا میں کنڈیم کرتا ہوں میری سپیچ ہے اس کے اوپر وہ تو موڈی جی بھی کنڈیم کرتے ہیں سر وہ تو موڈی جی بھی کنڈیم کرتے ہیں وہ تو موڈی جی بھی کنڈیم کرتے ہیں وہ نام کے لئے کنڈیم کرتے ہیں سالی جانتی نہیں ہے تو ابھی فرق میں بتا رہا ہوں آپ کو کنڈیم نیشن میں اور ہیپوکریسی میں فرق یہ ہے کہ اسد الدین ویسی خاتلوں کے ساتھ نہیں کڑا ہوتا ہے بی جے پی کے لوگ خد کھڑے ہوتے ہیں جی ہاں پھول کہار بناتے ہیں جو مار کر آتے ہیں علی مدین انساری کے لوگوں کو جن کو بیل ملتی ہے کیا بات ہے عویشی ساتھ میں کنڈیم کرتا ہوں ان چیزوں کو مگر ان کو ایڈیولوجیکل سپورٹ کہاں سے مل رہا ہے ان کو اتری حمد کہاں سے آ رہی ہے یہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ جانتے ہیں کہ ہم موڈی کیوٹرز ہیں ہم نے موڈی کو کامیاب کیا ہے میڈیا والے جراد دن موڈی موڈی کیوں کرتے ہیں جانتے ہیں کہ موڈی میں بچا لیں گے دروف تیاغی کو مارنے والوں کی حمد کہاں سے آئے اس کا جواب مجھے کون دے گا دروف دروف تیاغی دروف تیاغی کو مارنے والے ان کو کنڈیم کرنا چاہیے